یہ سارے سوال پیدا کرتے ہیں کہ وہ مساج کرنے والا کون بیقتی ہے جو ستندر جین کے ہاتھوں کے کاغج کو بھی لے کر کے رکھتا ہے اور ستندر جین جس کی یاد داست جا چکی ہے وہ کاغج کو پڑھ کر کے اس کو صلاح دے رہے ہیں گجب کی یاد داست گئی ہے اور دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ وہ کاغج کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی مانگ کرتی ہے کہ وہ کاغج کیا ہے ڈریس سے تو وہ بیقتی فیزیو تھرپیسٹ بھی نہیں لگتا اور اس کے ساتھ ساتھ جیل میں اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ تین چار الگ الگ لوگ آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ جیل کی کوٹری نہیں کسی منتری کا کاریالے ہو کیا اس دیش کا سمبیدھان اس کی پرمیسن دیتا ہے اب سب سے بڑا سوال جو آج اٹھتا ہے اس کے پیچھے کچھ ترک ہے ہمارے ایک ڈاکٹر سنجیو کے جھا جو انڈین اسوسییسن آف فیزیو تھرپیس کے پرسیڈنٹ ہیں انہوں نے اسپسٹ کہا ہے کہ جیل میں جو چل رہا ہے وہ فیزیو تھرپی نہیں ہے تب اس کے بعد ہمارا سوال اٹھتا ہے کہ ایک سائز پولیسی میں ایک کیوز نمبر ایک ڈلی کے اپ مکہ منتری منی سی سو دیا اپنے دوست حوالہ کانڈ میں ایک کیوز نمبر ایک کو بچاؤ میں پترکار سمیلن کر رہے ہیں ماننیے کوٹ کو اب کیا جواب دیا جائے گا بھارتی جنتا پارٹی مان کرتی ہے کہ پبلک کے سامنے آئیے میڈیا کا سامنا کریے اور ستندر جائن کو آپ پہلے تو اپنے استر پہ جلدی سے جلدی برخواست کریے یہ دلی کی جنتا گلی گلی سے مانگ کر رہی ہے اور ہماری بھارتی جنتا پارٹی کی مانگ ہے کہ جو لوگ جیل کی کوٹھری میں تین تین چار چار لوگ آ کے پیپر ڈسکس کر رہے ہیں ویڈیو میں ستندر جائن ان کو ایسے سمجھاتے دکھ رہے ہیں جیسے ستندر جائن مانی لانڈرنگ کرنے والے لوگوں کو ہی جیل میں بلا کر کے کسی نئی یوجنہ پہ بات کر رہے ہیں سوال اٹھتا ہے اور ہم ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے کہ جیل میں آئے ہوئے وہ تین چار ویقتی کون ہے وہ تین چار ویقتی کی آئیڈنٹیٹی دلی کی جنتا کے سامنے آئے اس کے لیے ایجنسیز کو ان کی جانچ کرنی چاہیے میں آج ایجنسیز کو پتر بھی لکھ رہا ہوں ایک سانسد کے روپ میں کہ کسی جیل کی کوٹری میں جیل کے کمرے میں ایسے تین تین چار چار لوگ اور جو ڈریس پہن کے آئے ہیں وہ بھی آپ کو آشری کرنے والا ہے کوئی پیجاما پہن کے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ آنے والے لوگ کون ہیں کیا گواہوں کو توڑنے کے لیے منی لانڈرنگ کیس کو سلپ کرنے کے لیے ستندر جین جو یاد داست گائب ہونے کا ناٹک کر رہے ہیں وہ لگاتار یوجنائے بنا رہے ہیں وہ بھی اپرادی ہیں کیا جو وہاں جا کر کے مل رہے ہیں کیا وہ پہلے سے جیل میں رہ رہے ہیں کچھ اپرادی یا آروپی ہیں کیا جو ان سے مل رہے ہیں یہ سوال آج دلی کی جنتہ کے سامنے بہت پرمک ہے میرے بھائی بہر بھارتی جنتہ پارٹی مانگ کرتی ہے کہ ستندر جین کی برخاستگی کے ساتھ ساتھ جو لوگ جیل میں آ رہے ہیں ان کی آئیڈینٹیٹی کو دلی کے سامنے لائے جائے تب ہی اس کیس میں جو دلی کے لوٹنے والوں کا اصلی چہرہ ہے وہ سامنے آئے گا اور ہمیں پورا بیسواس ہے کہ ایک سانسد کے پتر لکھنے کے بعد جیل کے کمرے میں قیدی کے کمرے میں اس پرکار سے ہو رہی میٹنگز کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی اور سچ سامنے آنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی مانگ کرتی ہے اور ستندر جین کو دوسرے جیل میں شفٹ کرنے کے لیے لگاتار ہمسن آواز اٹھا رہے ہیں اس کی پرتی جلدی ہونی چاہیے باقی تو آپ سب کو پتا ہی ہے عام آدمی پارٹی اس سمیں کیسے بوکھلائی ہے لیکن بوکھلائے سے کسی کا بوکھلانے سے کسی کا اپراد کم نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا کل وہ مار پیٹ تک اتارو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاسیوں پر آرڈ ڈبلو اے کے لوگوں کو ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں یہ حتاثہ تو ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن کانون ان کے اوپر کڑائی سے کام کرے ہم اس کا پورا پریاس کر رہے ہیں اپرادی کبھی بچیں گے نہیں لیکن جیل کے اندر جو ہوا ہے ان لوگوں کی آئیڈنٹیٹی کا پتا کرنا بہت آوشک ہے ورنہ اس کیس کے مول میں نہیں جا سکتے اور ماننی یہ کوٹ کو اس بات کا سنگیال لینا چاہیے کہ یاد داست گیا ہوا بیقتی اتنی ساری یوجنائیں اپنے آروپی ساتھیوں کے ساتھ کیسے بنا سکتا ہے ان کبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن